اور موسم تو صبح سے ڈینٹ پر دکھا رہا تھا بارش کا لیکن بارش ہوئی نہیں پھلاحال ابھی موسم بنا ہوا ہے اور یہ ہے کچھ سام کا نظارہ مطلب دوپہر کا تو دوستو چائنہ کا ٹائر دکھو پڑھو جی آیا دونوں ٹائر بات ہو گئی ہے اور اس کے جوائنٹ یہ برابر دکھ رہا ہے یہ کہے کہ جوائنٹ ہے معلوم نہیں اور بارش زیادہ تیج نہیں ہو رہی ہے لیکن گاڑی یہ دکھو خراب ہونے لگی اسے پوری جو دیکھو اسلام علیکم دوستو کیسے آپ لوگ امید ہے آپ لوگ اگرم سوست ہوں گے اور مست ہوں گے تو ابھی دوستو ساڑھے نو بجا ہے صبح کا اور ہم کو جانا اپنی گاڑی کے ٹائر چینج کروانے کے لیے کیونکہ آج سے دو دن پہلے وہ ٹائر آوات تو بہت دن سے کر رہے تھے تو ٹائر دوستو گئے ہیں پھول گاڑی کے تو فیلحال میں لڑکی والی گاڑی چلا رہا تھا دو دن سے اور وہ دو دن سے کھڑی ہے لالوالی میری تو آگے تو نائے ہیں اس کے ٹائر اور پیچھے جو ہے پھول گئے تھے اس کے ٹائر تو یہ والا زیادہ دکت کر رہا ہے تو اس کی میں نے ہوا بھی تھوڑی کم کری تھی ٹائر میں بلکل کچھ بچا نہیں ہے پیچھے سائیڈ جو ہے نا پھولے ہیں تو گاڑی جو ہے نا بہت ببلنگ کرتی بہت روڈ پہ جو ہے سو کی سپیڈ میں تو بہت تھر تھر آتی ہے تو یہ تو ٹائر نائے ہیں اور مجھ کو ڈلوانا ہے اسی کمپنی کے ٹائر کیونکہ یہ والے جو ہے پڑے ہیں نا تو سائج یہی سہی رہے گا اور یہ جو ہے یہ جاپانی کمپنی ہے اس کا نام ہے ٹویو تو یہ ٹویو کو ٹائر ہیں یہ والے بھی نہیں ڈلائیں گے وہ ہی ڈلوائیں گے جو کمپنی ہے پڑی تو چلتے ہیں اندر چاہ بھی لے آتے ہیں چل کے اس کی گاڑی کی تو ابھی دوستو آ چکے ہیں مہارتہ سرکیہ پہ اور یہ ہے پہ پنچری کی دکان ہے یہ سب ٹائر اگر یہاں پہ ملتے ہیں اور ابھی گاڑی ہم نے بھی لگا دی ہے تو میڈم بات کر رہی ہے اور دیکھو بھائی ادھر کیسا کام چلتا ہے ٹائر کا کام چلتا ہے دیکھ رہے بھائی وہ ہی کمپنی کا ٹائر پڑ جائے تو جیادہ سہی ہے بات کر رہی ہے میڈم اور ہوا ہے نہیں بلکل ٹائر میں دیکھ رہے بھائی ابھی یہاں بنتا ہے جو بھال یا تو جہاں سے تک ریش سے ٹلوائے تھے وہی پھر واپس جانا پڑے گا ہم سب ڈھر سب گاڑیاں لگئے ٹائر کا کامیاں ہوتا ہے سروس ہوتی ہے موال سب کامیاں ہی پہ ہوتا ہے اب ایک راک کی سروس ہو رہی ہے آپ ڈھر بھائی اپنی گاڑی اٹھنے لگی ہے تو دوستو چائنہ کا ٹائر دکھو پڑھو جی آئے دونوں ٹائر بات ہو گئی ہے اس کے جوائنٹ یہ برابر دکھ رہے ہیں یہ کہے کہ جوائنٹ ہے معلوم نہیں باقی ٹائر تو وہی کمپنی کا ہے جو پہلے پڑھا تھا یہی کمپنی ہے تو ابھی ٹائر ڈالوا کے دوستو آ چکے ہیں اور نہا دو کے ریڈی ہو چکے ہیں بھائی اور آج جو ہے قریباً رمجان سے پہلے ہماری چاوی ٹوٹی تھی گاڑی کی اور آج جا کے ملی میڈم سم نے کہا تھا کہ ہر گاڑی کے بعد میں خریدتا تو دو چاویاں ملتی ہیں تو ایک اندر دیکھ لو اگر ہو سکتا تو مل جائے تو کہیں نہیں ہے نہیں ہے اس کے بعد میں آج بھائی ٹائر بھی پڑ گیا اور دیکھو آج ایسا تفاق ہے کہ جتنی گاڑیاں ہیں میرے وہاں خیر یہ تو اس کی میری والی گاڑی کی دونوں چاوی ہیں اور یہ بلکل نئی ہے جب گاڑی لی گئی ہے تب ہی کی ہے اور آج اس کا جو ہے اوپننگ ہوگا تو اس میں ریموٹ جو ہے نہیں اسے سیل نہیں ہے تو اس کا سیل ڈالوانا ہے اور اس کا سیل کام کر رہا ہے تو ابھی چلیں گے یہ ہے ٹوٹی تو اس کو ٹیپ لگا کے میڈم کو واپس دے دیں گے کہہ دیں گے اس کو رکھ لو اور یہ لڑکی کی گاڑی کی چاوی ہیں اور یہ میرے کفیل کی گاڑی کی چاوی ہیں آج تینوں گاڑی کی چاوی ہیں تو ابھی چلیں سلیم بھائی کے بقالے پر اور وہاں سے لیں گے اس کا سیل اور اس میں ڈلوائیں گے تاکہ اس کا ریموٹ کام کرنے لگے اور یہ والی واپس کر دیں گے تو بھائی سیل ہم نے پوچھا تو بتا رہا ہے ایک سیل پندرہ ریال کا ہم نے کہا خلی بلی کرو سیل اپ نہیں لیں گے ہم اور یہ جو پرانی والی میری چاوی ہے اس کا سیل نکال کے نئی والی میں دیں گے ڈال اور پرانی والی واپس کر دیں گے یہ ہی ہم کو سمجھ میں آیا بیکار ان سے رے رے کرنے سے اچھا ہے کہ یہ ہی کام کر لو تو ابھی پھلاہل اس کو جو ہے بات میں کریں گے پھلاہل ہم کو جانا ہے لولو کیونکہ ٹائم ہو رہا ہے ابھی بارہ بجنے والا ہے اجان ہو جائے گی تھوڑی دیر کے بعد تو سامان اپنا لے آئے یہ ہی ایک موقع ہے تو چلے پھٹا پھٹ لولو اپنا ساپنگ بھی کر لیں اور ابھی کپیل آیا نہیں تو ہم کو جو ہے ہدھار جو ساو ریال لڑکی سے لینا پڑا تو چلو پھٹا پھٹ بھائی ابھی لوٹ کے آئیں گے تب اس کو ٹیپ ہٹا کے ہم نے لگا دیا تھا ٹیپ بھی ٹیپ ہٹا کے اس کا سیل نکال لیں گے اور نئی والی میں ڈال دیں گے بس کام ہو جائے گا ایک دم پکا تو یہاں پہ خجور لگی ہے پانچ ریال کلو اور یہ ہے ریڈ والی خجور یہ ہے آٹھ ریال کلو اب باقی خجور کا پورا کاؤنٹر یہاں سے وہاں تک کے لگائے لولو میں آج یہ تو ایک نمبر کی خجور ہے بھائی بڑی ہا والی خجور ہے تو ابھی دوستو آ چکے ہیں بھی ہاں مغلی کے عبداللہ ہسپٹل میں میڈم کو لے کے اور بھائی موسم دیکھو کتنا اچھا بنا ہوا ہے باریس کا ایک دم ابھی نیٹ پہ دکھا رہا تھا 50% باریس تو یہ ہسپٹل جو ہے یہ حکومت کا ہسپٹل ہے اور باریس کا لگا ہوا ہے اگر باریس ہو جائے تو زیادہ پڑی ہے گرمی بہت تیج ہو رہی ہے ہو گئی تھوڑی بہت باریس تو اچھا رہے گا بس زیادہ باریس ہوگی تو پھر مسکل ہو جائے گا گوڑوں پہ پانی وغیرہ بھر جاتا ہے تو ابھی یہی پہ آئے ہیں ابھی یہ کام ختم ہوگا تو پھر اس کے بعد میں مجرہ بھی جانا ہے دیکھتے ہیں ابھی کتنی دیر میں یہاں ان کا کام ختم ہوگا ابھی ٹائم ہوا ہے قریباً تین بچ کے دس منٹ ہوگا ابھی دوپہر کا اور موسم تو صبح سے نیٹ پہ دکھا رہا تھا باریس کا لیکن باریس ہوئی نہیں فیلحال ابھی موسم بنا ہوا ہے اور یہ ہے کچھ سام کا نظارہ مطلب دوپہر کا تو آپ لوگ دیکھو اور ہو جائے گی باریس تو زیادہ صحیح رہے گا فیلحال گرمی بہت ہے بیٹھیں گے گاڑی میں ہی ورنہ حالت خراب ہو جائے گی اور اب تو بھائی چاہ بھی بن چکی ہے تو اسٹارٹ کرنے میں بلکل آسانی ہو گئی ہے ورنہ اسٹارٹ کرنے میں بہت دکھت ہوتی تھی یہ رہا تو اسی نذاکت کو دوستو دیکھتے ہوئے آ چکے ہیں بھی چڑیا گھر میں اور دیکھتے ہیں چڑیا گھر میں پرندوں کا کیا حال چال ہے اس دالہ کھول دیا ہے اور دیکھ رہے ہیں بھائی آج لائٹ بھی جل گئی ہے کیونکہ لائٹ کیا وہ موسن کے جیسے آئٹومیٹک لگا ہے تو پھٹا پھٹ ان کو پانی مغیرہ دیکھے اور نکلتے ہیں بھائی اس کو دیکھو کتنی تیچل لارہا ہے ان کو پھٹا پھٹ پانی دیں گے اور نکلیں گے بھائی ڈیوٹی کے لیے کی کی ڈیوٹی بھی ہیں دو دن کے آؤ دیکھیں اس میں پانی ہے کی نہیں ہے کیونکہ اس میں زیادہ پانی آجاتا ہے پورا پلاسٹک کا تسلہ ہے نا بھرا ہوا تو اس کا دیکھنے کیا سین ہے ہاں تو خیر اس میں تو پانی ہے کر پھٹا پھٹا پانی چلو کرتے ہیں ان کا کام کرنے تو دوستو ہم چھ بجے نکلے تھے میڈم کو لے کے اور ابھی ما شاء اللہ بارز بھی ہونے لگی ہے ابھی اتنا ٹائم ہوا ہے چھ بچ کے چوال منٹہ بھی ہوا ہے دوستو گھڑی میں اور میڈم کو لے کے آئے یہاں تحلیہ میں ابھی مغرب کے اجان بھی نہیں ہوئی ہے ابھی ہلکا ہلکا اجالہ ہے لیکن یہ بارش کی وجہ سے جو ہے تھوڑا موسم جو ہے ہلکا سا اندھیرہ پہلے ہی ہو گیا تھا آج تو ابھی یہاں پہ آئے ہیں ڈاکٹر ہیں یہ پیچھے ہسپٹل ہیں ایادہ بولٹیں اس کو اربی میں گاڑی ہم نے ادھر لگائی ہے ابھی دیکھ رہے ہیں اگر سائیڈ میں پارکنگ میں لگا دیں گے چل کے اور بارش زیادہ تیج نہیں ہو رہی ہے لیکن گاڑی یہ دیکھو خراب ہونے لگی پوری لے دیکھو ابھی زیادہ بارش ہوئی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ جب بارش ہو جائے گی قائدے سے روڈ پوری بھیگ جائے گی تو یہ جب چلے گی نا تو پوری کالی ہو جائے گی گاڑی پھل حال ادھر سائیڈ میں چلتے ہیں وہ ہے ادھر سائیڈ میں تو وہیں پارکنگ میں لگا دیتے ہیں اور بیٹھتے ہیں کیونکہ جو ہے انتظار کرنا ہے یہ پہ اور ماشاءاللہ بارش ہو رہے ہیں تو اور بھی اچھا لگ رہا ہے موسم اچھا لگ رہا ہے ہنڈہ 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 تو دوستو بھی رات کا بچ چکا ہے بارہ اور ڈیوٹی کر کے ہم آتے تھے بہت دیر پہلے ہی تو کام تھا اندر تھوڑا وہ کام ہوگرہ ختم کر رہے ہیں تو پیڑ ہوگرہ ہوا چلی تھی تو پیڑ کاٹی تھی سوگالہ تو اندر سب پڑا تھا کلی ہم نے گھر دویا تھا تو ابھی اس کو پورا ساف کر کے ابھی بلکل پھری ہوئے ہیں تو ابھی دوستو اس بلوگ کو یہی پر کرتے ہیں اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کر دینا اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لینا تو ملتا ہے کسی نیکٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتا ہے